میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ تین جنات ہیں اور ان کی شکل بجلی کے کھمبے کی طرح ہے اور میرے سامنے کھڑے ہو گئے تو میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کیا تو مجھے کہا ہم تمہاری آیت الکرسی سے ڈرنے والے نہیں لیکن جب میں نے تین مرتبہ آیت الکرسی پڑھی الحمدللہ خواب میں پورا لفظ بلفظ صحیح پڑھا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایسا جیسے کوئی گر رہا ہو نا ایسا ہلنے لگے اور اس کے بعد ان کے دھومے نکل گئے غائب ہو گئے سائد مورخ نے تاریخ القرآن و تاریخ العرب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں کہا کہ یہ جو عوضہ افریت ہے اور جن ہے بلائے بوتنی ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا تو خالد بن ولید نے ہاتھ کڑا گیا مجھے بیج دے میں جاؤں گا آپ نے کہا جب اس کے قریب چلے جائے تو ایک خطرناک قسم کی مخلوق کی شکل میں دور دور تک دان نکلے ہوئے ہوں گے سر ببر ہوگا اس کا وہ آپ پر حملہ ور ہوگا لیکن آپ ڈرے ورے نہیں چنانچہ اسی طرح یہ خالد بن ولید گئے اور اس نے خالد بن ولید کو وارننگ دی کہ پیچھے اٹھو میں اتنے ہزار سال سے یہاں لوگ کو تابع کر چکی ہوں وہ تو ایسے پاک پیغمبر کے اور انچے استاس کے شاگر تھے وہ خوف جانتے کہا دے تلوار لے کر کے خالد آنکھے بر کر کے اللہ ہو اکبر اور اس کے اوپر عوضہ کے اوپر حملہ ور ہوا اور خالد نے آنکھے بتایا کہ حضرت میں دھوئے نکلے اور پانی گندے سے دور تک بہ گیا آپ نے کہا قیامت تک امت اجابت اور امت دعوت عوضہ کے شر سے بچ گیا قیامت تک اب اس کا زور نہیں ختم ہو گیا اس لیے کہتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ آیت القرصی سے انس اور جن دونوں پر حیبت اور عظمت قائم ہو جائے گی اور نفس میں بشریعت میں جتنی خامیاں کوتائیاں ہیں سب ختم ہو جائے گی چوٹے بچوں کو بھی پڑھ پڑھ کے دم کیے جائے صاف سترہ بغیر لکیروں کے کاغذ پر لکھ کر کے ڈالا بھی جائے تو کوئی حرج نہیں علت تحقیق پاک کلمات کے ذریعے نقش سلف سے ثابت ہے موسیقی